جو سوئیسائیڈر ہے اس کا تنظیمی نام کاری کاری ہے اور یہ جو ملزم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس نے اور اس کاری جو بلاسٹ میں مارا گیا سوئیسائیڈ بلاسٹ میں انہوں نے افغانستان کے علاقے کندوز میں ایک ہی مرکز میں ٹویننگ آسے شاور پولیس سائنس بماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رہا سی ٹی ٹی نے خودکش حملہ آور کے ایک ساتھی انتیاز کو گرفتار کر لیا دہشتگردوں کے سہولت کاروں کا پتہ چل گیا ہے حملہ آور اور اس کے ساتھی دونوں اگوانستان سے تربیت یافتہ تھے منصوبہ بندی بھی پڑوسی ملک میں ہی ہوئی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی شوکت ابباس کی نیوز پانفرنس کہا ماسا مائن کا نام غفار اور سلمان ہے خودکش حملہ آور کا نام جانتے ہیں ابھی ظاہر نہیں کریں گے امران خان کا نو منتخے مقدمات میں حفاظتی زمانت کیلئے لاہور ہائی گورٹ پر پیش ہونے کا فیصلہ کچھ دیر بعد لاہور ہائی گورٹ میں حفاظتی زمانت کے لئے پیش ہوں گے کارکن چیمئن تحریک انصاف کے ہمراہ ہوں گے درخواستوں کے سماعت شیف جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دورپنی بینچ کرے گا امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک لاہور میں موجود رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری پولیس کی بھاری نفری بھی مستعب پی ٹی آئی چیئرمن کی رہائشگاہ سے سات سو میٹر فاصلے پر ڈیوٹی سنبھال لی کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوگا موسیقی موسیقی امران خان نے توشہ خانہ فازداری کاروائی کیس میں وارنٹ بنسوخی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریزیسٹرار آفس نے درخواست پر بائیومیٹرک نہ ہونے سمیت بیگر اعتراضات آئیت کر دی امران خان کی آجی سماعت کی صدا منظور چیف جسٹس آمر فاروق کچھ دیر بعد سماعت کریں کل سیشن کورٹ میں پیش ہو جاؤں گا پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے امران خان نے ملک بھر میں درخ مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کہا پی ڈی ایم حکومت آتے ہی ملک بھر میں روانہ روزانہ مقدمہ درچ ہو رہے ہیں وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا جان کو شدید خطرات ہیں زمان پار کوپریشن روکنے کے فیصلے میں آج تین بجے تک توسی فریقین مل بیٹھ کر حل نکالے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سنیم شیخ کے دوران سماتری مارکس کہا دونہ اطراف جس کی بھی زیادتی ہے کاروائی ہونی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اقدام قتل کے مقدمے میں امران خان کی درخواست زمان پر سمات 21 مارچ کو ہوگی امران خان کی پیشی سے مطالق ریجسٹرار ہائی کورٹ کا سرکنر جاری زلی انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت ملک دیفولٹ ہونے کا خطرہ ہے اور حکمرانوں کو سیاسی انتقام کی پڑی ہے مفتا اسماعیل نے تباہی کا سفر شروع کیا اسحاق دار مکمل کر رہے ہیں راہنما تحریک انصاف آباد چوازری نے معاشر بہران کا ذمہ دار وزیراعظم شہباز شریف کو قرار دے دیا کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا زمان پارک میں کرتم تحریک طالبان کی لوگ موجود ہیں وفاقی وزیر سعاد رفیق کا الزام شاہد خاکان عباسی نے کہا امران خان حمد کریں اور گرفتاری دیں ملک کا ثابت وزیراعظم قانون کے پرواہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے عدالت ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کری تو تصمیم نہیں کرتے ادارے آئینی حدود میں کام نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا وزیراعظم مراد علی شاہ کی تنبی کہتے ہیں امران خان میں عبید تک دماغی پختگی نہیں آئی گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی کا صوبے میں الیکشن کے تاریخ پر یو ٹرن نو مجوہات پر صوبے میں الیکشن ملتقی کرنے کا مشورہ دے دیا الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی آئی جی کے پی نے انتخابات کے لیے پولس کے نفری ناکافی قرار دے دی کہا الیکشن کے نگات کے لیے فوج ناگزیر ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل دو سو ستانوے حلقوں پر آٹھ ہزار چار سو بائیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے خواتین نشستوں پر چھ سو تیس کاغذات نامزدگی جمع ایک سو ستر اقلیتی امیدوار بھی سامنے آگئے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کرتے ہیں انتخابات کے لیے مسلم نے اگنون کی تیاریاں پنجاب اور حیبر پختونخواہ میٹکٹوں کی تقسیم کے لیے بارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا لگی قائد نواز شریف دونوں بورٹ کی سربراہی کریں گے لگی صدر اور وزیر آزم شہباز شریف شاہد خاکان مریم نواز اور دیگر بورٹ کا حصہ سپریم کورٹ میں ارشت شریف قتل کے اسخد نوٹس کیس کی سماعت چیز جیسٹس کا پیش رفت نہ ہونے پر دکھ کا اظہار کہا ارشت شریف اہم شعبے کے اہم فرد تھے دفتر خارجہ دو ممالک سے کیس میں مدد لینے میں ناکام رہا سماعت تین ہفتے تک ملتوی ڈیجیٹل مردم شمارے پر سندھ کے تحفظات پر پیپرس پارٹی کی آل پارٹیس کانفرنس آج ہوگی اس صبح کے تمام جماعتوں کو دعوت وزیر آلہ سندھ معاملے پر وفاق کے موقع سے آگاہ کریں گے متحدہ قومی مومنٹ کی آج پی پی کے اے بی سی میں شرکت سے معذرت پاکستان بچانے کے لیے کراجی کو بچانا ضروری ہے شہر قائد مسنوعی خیادت تو تسلیم نہیں کرے گا ڈانوما ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی کا اعلان کہا ایمکیو ایم یوم تاسیس پر کل شہر قائد میں تاریخی جلسہ کر رہی ہے عوام شرکت کریں مصطبہ قمال نے کہا گیا آئندہ وزیر آزم ہمارے منڈیٹ کے بغیر نہیں بن سکتا مردم شماری میں قرابیوں کو درست کیا جائے کام صحیح ہوگا تو تعبون کریں گے ایک امیٹی بنایا جائے اور مردم شماری کی معلومات تک رسائے دی جائے امیر جماعت اسلامی قراشی حافظ نیم رحمان کا مطالبہ کہا قراشی میں گیس وچڈے کی بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ کوہستان کے علاقے سیڈی پٹن میں خوفناک آتش زدگی گھر کی چھت اور دیواریں منحتم جانبہا کفراد کی تعداد گیارہ ہو گئی دو زخمی جانبہا کفراد میں خواتین اور بچے بھی شامل عامی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی شاہد ارزا کی نماز جنازہ کوئٹا میادہ سبائے مشہر عبدالخالق ہزارہ زمیت اہل علاقہ کے شرکت عامی کھلاڑی اٹلی کی کشتی حادثے میں لکمہ اجل بنی تھی کراچی گلہ کے سرجانی ٹاؤن میں خاندان کی خودکشی کی کوشش دو سالہ بچی جانبہا کفراد میاں بی بی اور ایک بچی کی حالت غیر بے خوشی کی حالت میں اسپتال منتقل شہر ہو یادہا ہر سو مہنگائی کا راج آٹا چاول دالیں اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور شکر متن کھانا بھی خواب بن گیا روز بڑتی مہنگائی نے شہریوں کو چکران کرکھ دیا آئی ایم ایف سے معاہدے میں مسلسل تاقریت وزارت خزانہ نے دوست ممالک سے امیدیں نگالی معاشی ٹین کے دوست ممالک سے مالیاتی قرض کے لیے راپ دے چین سے دو ارب ڈالر رول اوور سعودی عرب سے دو ارب ڈالر کے حصول کے لیے کوشش انچاری موسیقی